موسیقی برحال یہ تو تھی وہ چھو چھوٹی باتیں جس سے ہم اپنی زندگی میں ایک اچھا آغاز کر سکتے ہیں پوزیٹی بھر سکتے ہیں اور پر امید رہ سکتے ہیں اب ہمارا وقت ہے آپ کو وہ جگہ دکھانے کا جو کہ ہماری ٹیم آپ کے لیے سیلیک کرتی ہے تاکہ آپ یہ تیہ کر سکیں کہ آپ نے ویکنز کے اوپر یا پھر چھوٹیوں کے اندر کہاں پر جانا ہے بیکنز اگر آپ نے سیر کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اچھی خاصی پلاننگ درکار ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ فاملی ویکیشن کی جانے تو آج جو ہم نے آپ کے لیے جگہ چنی ہے وہ پنجاب کا حصہ ہے اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے پہلے دیکھئے اور پھر آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے موسیقی 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 تو جناب یہ جگہ ہے سون ویلی خوشاب کے قریب ہے اور یہاں کے جو لیکس ہیں وہ بڑے مشہور ہیں جن میں اچھلی لیک ہے جھلر لیک ہے اور خوبصورتی یہاں پر انتہائی زیادہ ہے یہاں پر آپ پکنک کے لیے بھی جا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ ایک دن کا ٹوئر بھی پلان کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا بکیز انتہائی خوبصورت اور خودرتی نظاروں سے یہ جگہ بھرپور ہے آپ سوچئے کہ آپ نے کب یہاں پر جانا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور ہم یہاں پر لیں گے بریک لیکن بریک کے بعد ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے موسیقی موسیقی ویلکم بیک اور اب ہمارا وقت ہوا ہے سگبن دو مورننگ گیسٹ کا تجریر جہاں پر ہمارے ملک کے اندر بہت سے قدرتی وسائل ہیں خوبصورت سینریز ہیں خوبصورت جگہ ہیں ہم یہ کہیں کہ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک حصہ کشمیر کا بھی موجود ہے اور کشمیر جسے جنت کہا جاتا ہے تو کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا ہمارے پاس بھی اتنے ہی خوبصورت نظارے ہیں ایک کشمیر جو ہے وہ ابھی بھی اپنی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب وہ بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا لیکن ہمارے پاس جو آزاد کشمیر کی خوبصورت سینریز ہیں جو علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ پہنچتے ہیں وہاں پر سیاہ سیاہ وہاں پر جاتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں ان کی سینریز کو اس کے محول کو اس کے قدرتی نظاروں کو تو ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اسی حوالے سے تھوڑی بات کر لیں کہ آزاد کشمیر میں جو ٹورزم ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں جو ٹورسٹ جگہ ہیں وہاں پر حکومت کیا کرنے جا رہی ہے وہاں پر کیا پلاننگ کی جا رہی ہے سیاہوں کے لیے کیا کچھ وہاں پر ہونے جا رہا ہے اس کے لیے جن شخصیات کو ہم نے اسٹوڈیو میں مدو کیا ہے منصور قادر ڈار صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ سیاہت اور ثقافت حکومت آزاد کشمیر کی یہ سیکٹری ہیں اس سے پہلے وہ آزاد کشمیر حکومت کے محکمہ اطلاعات کے سیکٹری رہ چکے ہیں سیکٹری پلاننگ کے فرائز بھی انہوں نے خوبی نبھائے اور آج کل یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ثقافت کو اس کے کلچر کو اس کے سیاحتی مقامات کو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جائے اور میکسیمم طریقے سے جتنا بھی ہو سکے اس ٹیورسٹ کو جو ہے فسیلیٹیٹ کیا جائے تو ان سے ہم جانیں گے کہ آخر ان کے کیا لانگ ٹرم پلانز ہیں اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں ایک اور ہماری بہت ہی اہم شخصیت صدا ساجد محمود صاحب کشمیر سنٹر لاہور میں یہ اپنے فرائز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ریسرچ کے شعبے سے بھی منسلک ہے اور تحقیقاتی مقالج ہیں وہ بھی ان کے اس حوالے سے بھی یہ خاصا کام کر رہے ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے منصور قادر ڈار صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی آزاد کشمیر جب کشمیر کا نام ہی سنے تو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے آپ نے جب سے چارچ سنبھالا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اب وہاں پر کیا آپ کرنے جا رہے ہیں سیاحت کو فروف دینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں ڈسکور پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری اتنی خوبصورت جو آزاد کشمیر کی چینک بیوٹی ہے اور نیچرل بیوٹی ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور ہمارے جو پاکستان کے بھائی بہن بھائی ہیں اور جو پوری دنیا میں اس وقت لوگ ہمارے زیادہ تر جو کشمیریز ہیں وہ یورپ میں انگلینڈ میں اور میڈل اسٹ میں ہیں تو ان کو تو خیر پتہ یہ لیکن ان کے ساتھ جو ان کی ویسینٹی میں لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ وہ کشمیر میں ازاد کشمیر میں اگر وہ آئیں تو کیا کیا فسیلٹیز ہیں اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ دار کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ کشمیر کے حوالے ازاد کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑے اچھا اس کا سٹارٹ لیا کہ ایک تو ہمارا سب سے بڑا جو ازاد کشمیر کا جو چھوٹی سی سٹیٹ جو ہے یہ ایک بیس بنائی گئی تھی کہ یہ بیس ہوگی جہاں پر رہ کر ہم وہ اپنے جو ہمارے کشمیری بین بائیں ہیں ان کے لیے سٹرگل کر سکیں گے اس کشمیر ایشو کو ہم زندہ رکھ سکیں گے اس کشمیر ایشو کو پوری دنیا میں ہم بتا سکیں گے کہ یہ ایک دو کنٹریز کے درمیان دو جو ملک ہیں اس کے درمیانے کے ایشو نہیں ہے یہ ایک کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک انڈیجنس مسئلہ ہے جو کہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھا جانا چاہتے ہیں جس سے یو این او نے ایک فیصلہ بھی کیا ہوا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں جو کانسیچوشن اور جو ہماری قرارتات جو ہے وہ پاس ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں زبردستی نہ کی جائے کہ تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو یہ ایک تو ایک بیس کیمپ ہے دوسرا ظاہر ہے جب تک ہمارا یہ جو مین جو فوکس ہے یہ انڈیمیڈنس کا جو فریڈم کا اس کے علاوہ اگر ہم اس علاقے کو تھوڑا سا ڈیویلپ کریں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا خطہ جو ہے یہ ازاد ہوا ہوا ہے اور اس میں کتنی خوشحالی ہے کتنی بیوٹی ہے اس کی تو ادھر والا جو کشمیر ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی تو یہ اس لحاظ سے ہماری جو پشلی گورنمنٹ بھی ہے اور خاص طور پر یہ جو ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں تو سب سے پہلے تو پریٹیز میں آ گیا ہے اس ٹوریزم کے ہم ٹوریزم کو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے تو ہم جو ہے اس ٹوریزم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ٹوریزم کو ایک انڈسٹری ڈگلیئر کر رہے ہیں ظاہر ہے جب انڈسٹری ہوگی تو بہت سارے انسینٹیف انوالو ہو جاتے ہیں کہ ایک انڈسٹری کو جو مرات مل سکتی ہیں وہ ایک ٹوریزم کے حوالے سے ٹوریزم میں جو آئے گا اس کو بھی وہ مرات ملیں گی تو اس میں ہمیں پاکستان سے جو پاکستان سے جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو زیراعظم جناب عمران خان صاحب کی طرف سے پانچ سو بیس ارب روپے کا پیکج سپیشل پیکج دیا جا رہا ہے ہمیں اس پیکج میں ہم نے ایٹی بلین روپیز ہم نے صرف ٹوریزم کے لیے اس کے لیے ایئر مارکی ہیں تاکہ ہم ایسا انفرسٹرکچر ڈویلپ کر دیں کہ جب اب لوگ آئیں تو ان کو فسیلیٹیشن مل سکے ان کو ہر طرح کی فسیلیٹی مل سکے ایک تو یہ ہے تو اس لحاظ سے جو ازاد کشمیر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ باہت خطہ ہے جو سٹیٹ ہے جس میں ہمارا جو فارسٹ کور ہے وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ آف دی ٹوٹل ایریا ہے مسال کے طور پر تیرہ ہزار چاہ سو ستانویں سکیر کلومیٹر ہے تو اس میں سے سمجھ لیں کہ ساڑھے چھے سیون تھاؤزنٹ سکیر کلومیٹر اونلی فارسٹ ہے لش گرین فارسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے پھر ہمارے دریان ہیں تین چار پھر ہمارے یعنی پیکس کا اگر دیکھیں تو سروالی پیک ہے ہماری جو ٹو تھاؤزنٹ سکیر فٹ سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی سافٹ پیک جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی ہائیکنگ کے لیے جو لوگ سر کرتے ہیں بڑے بڑے پیکس تو یہ ایک بڑا سافٹ جو ہے نا ایک ایریا آپ کو یو گن فائنڈ ہیر این ازاد کشمیر جو جو تو بڑے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں بڑے بڑے کیٹو کو بھی سر کر جاتے ہیں لیکن جو بچے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جو اس کو سٹارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ جانے کی بجائے یہ ہماری چھوٹے چھوٹے پیکس اگر پریکٹس کریں گے تو یہی پر جا کرو یہ بڑا آپ نے ایک ایسا ٹاپیک شیر دیا ہائیکے کے ایسیلف پاکستانی کو پیماتوں ہیں وہ تو کہا کہا تک پہنجے ہیں اور ملک کا نام ہم انہوں نے روشن کے اس پرمزار ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے سردار ساجن مبودھ صاحب آپ چونگے کشمیر سنٹر لاہور کے بھی ڈائریکٹر ہیں میں چاہوں گی کہ تھوڑا سامائے ناظرین کو بھی بتائیے کہ کشمیر سنٹر لاہور جو ہے وہ کس طرح اس قوس کے لیے کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میڈم کشمیر سنٹر بیسیکلی جمہو کشمیر لیبریشن سل اور اس کا ریسرچ ونگ کے طور پہ یہاں پہ جوانا قائم کیا گیا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں تو تب سے ہم یونی ایسٹریز کے ساتھ مل کے پھر جو باقی دیگر ریسرچ کے جو انسیچیوٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ریسرچ کو جوانا فروغ کے لیے ہم جوانا تحقیقی بنیادوں پہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اور تحریکی آزادی ہے کشمیر کو آقائق کی روشنی میں جوانا اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ریسرچ جنرلز میں آرٹیکلز ویرا کا جوانا وہ ان کی اشارت کی جاتی ہے بوکلٹس ویرا بکس ویرا کی جوانا وہ اشارت کی جاتی ہے اخبارات میں جوانا وہ لکھا جاتا ہے اس پیٹرن پہ جوانا کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر آپ چونکہ کشمیر میں اب ایک طریقے سے ٹیورزم کو نیا طریقے سے نئی سرے سے پلان کرنے جا رہے ہیں ہر موسم کے لحاظ سے بھی وہاں پر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا سیاہ جب جاتے ہیں تو اب کن کن فیسلٹیز کے اوپر جو ہے وہ آپ فوکس دادا کر رہے ہیں دیکھیں دی اس وقت جیسے میں نے کہا کہ ہم جب ٹورزم کو انڈسٹری دیکلیر کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے جو ہماری سٹیٹ ہے ہماری گورنمنٹ کا جو موقف ہے ہمارے وزیراعظم جناب سردار عبدالکین علیازی صاحب اور ہمارے جو منسٹر ہیں ٹورزم کے سردار تنویر علیہ الساہب بڑا ان کا ویجن ہے ٹورزم کے حوالے سے تو یہ جب سے آئے ہیں تو اب ہم ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے جو سٹیٹ ہے they are not meant for to create economic activities in this state ہم تو اس لیے ہیں کہ ہم نے regulations کرنی ہے ہم نے facilitation کرنی ہے تو اس لحاظ سے ہم نے یہ آپ کو میں بڑا لوگوں کو سن کے کشی بھی ہوگی جو ہمارے انویسٹر ہیں ہمارے بھائی ہیں جو اور اب میں دردر بیٹھے ہوگے ہیں ہم یہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں وہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں جی کہ one window one window کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن جب کوئی انویسٹر آتا ہے تو اس کو اتنا ہم وہ بچارے کو اتنی فارمالٹیز ہیں کہ وہ کہتا ہے جی میں یہ پیسے کہیں اور لگا دوں گا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ازاد کشمیر میں سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف infrastructure develop کرنا ہے جیسے میں نے کہا ہے 80 billion rupees ہم نے اگر جو رکھے ہیں وہ سارے کا سارا infrastructure ہے for example ہم کوئی 8-9 ایسی peaks ہیں جو چکار ہماری جیلم ویلی ہے ازاد کشمیر مظفرہباد سے گنڈا ڈیڑھ گنڈا آگے جائیں تو کوئی 6 peaks کو ہم آپس میں ملا رہے ہیں یعنی جو 12000 سے لے کر 9000 سکیر فٹ کی peaks ہیں ان کو ہم نے آپس میں ملانا ہے اگر سیاہ ایک جاتا ہے وہ ساری peaks کو دیکھتا وجہ ہے یعنی 1000 2000 نیچے نیچے ہم سڑک بنائیں گے تاکہ وہ باقی ہائیکنگ کر کے جائیں ٹریکس ہوں گے وہ چلے جائیں peaks کے اوپر لیکن ان peaks کو خراب ہم نہیں کریں گے تو یہ ایک infrastructure develop کریں گے اور اس infrastructure کے اوپر جو road infrastructure ہوگا اس کے اوپر ہم نے identify کرنا ہے کہ یہ اس کے piece of land موجود ہیں یہاں آپ نے restaurant بنانا ہے یہاں مسجد بنیں گی یہاں workshop بنیں گی یہاں washrooms بنیں گے یہاں پر handicrafts کی meeting ہوگی یہاں ایکو tourism کے لیے جو ہماری یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جی ایکو tourism اس کے حوالے سے کچھ نیچر کو بھی برباد نہیں کرنا تو اس private sector کو ہم نے کہنا ہے ریسٹورنٹ بنائیں ایٹی rooms کا ریسٹورنٹ بنا لیں ایک اچھا ہوتل بنا لیں تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے جس کو ہم tourism promotion act کہتے ہیں 2020 بھی ٹھیک ہے اس ایکٹ کے تحت اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت ہمارے پورے ذات کشبین میں جو cynic point of view سے جو tourist کے لیے attraction کی جتنی بھی places ہیں ان کے special zone ہم ڈیکلیئر کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو پہلے zone ڈیکلیئر کریں گے اس کی ڈوار کرشن کریں گے اور اس zone کے اندر جتنے بھی departments ہیں چاہے وہ فارسٹ ہے وہ منرل ہے وہ انڈسٹی ہے وہ لوکل لوگ ہیں ان سب سے مل کر 90 ڈیز کے اندر اندر ہم ایک فیصلہ کر لیں گے کہ یہ zone ڈیکلیئر ہو رہا ہے بھئی جب once it is ڈیکلیئر ایس ایس special zone فار ٹوریزم ڈویلیمنٹ پھر کوئی اور ڈپارٹمنٹ نہیں آئے گا پھر اس زون کے اندر صرف ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا ایکٹ جو ہوگا وہ implement ہوگا یعنی پھر وہ ہمارے پر انیویسٹر آیا وہ گئے جب فارس سے NOC لو فلاو نو وہ آئے گا ہمارے پاس وہ zone ڈیکلیئر ہوا ہوا ہے ہم نے ایک اس کے نیچے اتھارٹی ریگولیٹری اتھارٹی بنانی ہے جس کے اندر پرپوزل سمیٹ ہوگی سر یہ کب سے وائیویل ہونا شروع ہو جائے گا اس کی پہلا ایکٹ جو اپروو گوا تھا اس کے اندر چھوٹی سی امینمنٹ ہم لے کر آ رہے ہیں چونکہ مختلف دپارٹمنٹ کے آپس میں کنٹرڈکشنز ہوگی تھی اس کو بھی ہم نے ریزولو کر دیا کہ اگر کوئی دپارٹمنٹ والو ہوتا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر اندر وہ اپنے معاملات تہہ کر لیں گے ٹورزم کے ساتھ بیٹھ کر اگر وہ نہیں اگری ہو وہ ہوں گے تو وہ والا اگر ایسا زون ہے جو فارس پوائنٹ آ بیو سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں یہ دے سکتے تو وہ ہم اس کو اس زون سے مائنس کر لیں گے لیکن جو باقی بچے گا پھر ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی تو وہ امینمنٹ ہم نیکسٹ جو ہمارا ایکٹ ہمارا جو اسمبلی کا جو کبینہ کا جلاس ہے اس میں پیش کر رہے ہیں ونس اٹھ اپرووڈ تو آپ دیکھیں گی انشاءاللہ کہ وہ جو ون ونڈو کی بات کرتے ہیں کہ انویسٹر آئے گا وہ ایک اتھارٹی کے اندر اپنی پروپوزل پیش کرے گا ہم نے اس کی ویریفیکیشن کر کے ایک 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 ایکسکٹو باڈی بنا دی ہے اوپر جس کو چیئر کر رہے ہیں ہمارے سردار تمیر علیہ صاحب جو اس کے چیئرمن ہوں گی پروپوزل آئی وہاں پیش کی اپروو ہوگی there is no other پروسیجر یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا پروپوزل بنتی ہیں پھر فنینس میں بے جو پینٹی میں بے جو تو چھے چھے سال لگ جاتے ہیں تو یہ within one month ہم اس کو اپروو کر کے اس کا کام شروع کروا یعنی میں کہتا ہوں جی یہ چانس کنال کا ایک پیس آف لینڈ ہے ہاشو گروپ والے آتے ہیں جی ہم پیسی اوٹل بنانا چاہتے ہیں ہم اس کی پروپوزل پیش کریں گے ایک دیجیکٹر کومیٹی میں ہم ان کو دو مینے دی یعنی کی تیوریزم کے ساتھ ساتھ ایک پوری اکانومی جو ہے وہ develop ہونے جا رہی ہے ازاد کشمیر کی اور اچھا خاصا جو ہے اس سے revenue جو ہے وہ generate ہوگا اور عوام کا اس پہ فائدہ ہے مجھے یہ بتائیے گا سر آپ چونکہ ریسرچ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں بڑا closely connected بھی ہیں یوریوریورسٹیز کے ساتھ بھی اور ریسرچ کے زشروبے جو نوجوان نسل ہیں ہماری آج کی وہ کشمیر کاؤس کو لے کر کتنا connected ہے نوجوان نسل کا جس لیول پہ کنیکٹ ہونا چاہیے اس لیول پہ دو نہیں ہے لیکن اس میں کچھ کوتائیاں کچھ نائلیاں میں کہوں گا ہماری اپنی بھی ہیں کچھ ہمارے سینئر زہن کی بھی ہیں کہ ہم پراپرلی مطلب ایزا کمپین جو جانا وہ کشمیر ایشو کو جانا پنیٹریٹ نہیں کر سکے اپنی نوجوان نسل میں میں یہ پاکستان کی اتتک مطلب پنجاب کی اتتک سیند کی اتتک بلوجستان کی اتتک نہیں کہہ رہا بلکہ آزاد کشمیر میں بھی یہی مطلب دیکھنے میں آرہا ہے جو نوجوان نسل ہے وہ کشمیر ایشو کے ساتھ زیادہ وابستانی ہے اس لیبل پہ جس لیبل پہ ہونا چاہیے اور اس میں ہم نے پچھ پلانز کی ہیں ریسرچ کے حوالے سے جو انیسٹیز کے ساتھ مل کے جو سپروائزرز ہیں تاکہ جو انڈین جو پرویگنڈا ہے انڈین جو مارکٹ میں جو ایویلیبل ہے ریسرچ اس کے طور کے لیے جانا ہم کوشش کر رہے ہیں اور جانا جو سپروائزرز ہیں انیسٹیز کے ہیڈ آف دی دپارمنٹ سے ان کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں ہماری اور اس پہ انشاءاللہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور ایک سال ڈیرھ سال کے اندر اندر انشاءاللہ مارکٹ میں ہم کمپیٹ کرنے کے جو قابل ہو جائیں گے جو پلانز ہم نے بنائے ہیں منصور قادردار صاحب میں نے اکثر نوٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت سوکا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ایک بڑی تعداب میں اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ اوورسیز ہیں جو آزاد کشمیر میں اچھا خاصا ریمنٹنز بھی بھی بھیجتے ہیں اتیات بھی بھی بھیجتے ہیں اچھے کاؤز کے لیے بھی کانٹریبیوشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو سر ان کی مدد کے ساتھ کوئی ایسا پلان ان کے لیے کریئٹ کیا جارہا ہے کہ کوئی ایسی چیز وہاں پر فارمیلیٹ کی جائے جو ایک فلاحی کام بھی ہو سکے اس سے دیکھیں اس میں اس سوال سے پہلے ابھی آپ نے ایک پہلا سوال کیا تھا میں چونکہ لیبریشن سل کا سیکیٹری بھی رہا ہوں ڈیڑھ سال اس میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ ینگ جنریشن کے والے سے میں ایک صرف بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ آج کل آپ کو بتا ہے آئی ٹی کا دور ہے میڈیا کا دور ہے وہ وقت ہوتا تھا کہ بھی کولم لکھتے تھے اور پھر وہ پتہ نہیں کب چھپتے تھے اور کیا ہوتا تھا اس وقت ہمارے بچے ماشاءاللہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہیں وہ اتنے شارپ ہیں اس آئی ٹی میں تو میری صرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہمارے بچے ہیں تو وہ سارا دن اگر نیٹ پر بیٹھ کر لگے رہتے ہیں اپنے موبائلز کے اوپر صرف دس منٹ پانچ منٹ صرف اس کشمیر کے اوپر کوئی ایسی کنٹنٹس جو ہے وہ شیئر کر لیں کوئی ایسی ریالٹی کو شیئر کر لیں اور پوری دنیا میں چلا جائے گا اور اس طرح سے آہستہ آہستہ سے چونکہ یہ اگر کشمیر ایشو کو ہائلائٹ کرنا ہے یا اس کو کسی پائے تکمیل پر تک پہنچانا ہے تو یہ ہماری جنریشن ہے ینگ جو لے کر جائے گی جنہوں نے اس ملک کو بنانا ہے اسٹیٹ کو بنانا ہے تو وہ اگر تھوڑا سا ایک پروگرام ہم نے اس میں شروع کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ساٹھ ستر بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کنٹنٹس بنانے کیسے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ہمارے کوئی چھے زار سات ہزار سٹوڈنٹ ہمارے وہ حصہ بن چکے ہیں اپنے گروپس میں کریں تو اس طرح کرتے کرتے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جائیں گے تو آپ نے دوسرا جو سوال کیا ہے کہ یہ یہ ادر دین میرے ٹوریزم کے حوالے سے بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے فارنڈ ریزرز ہیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے فورٹی پرسنٹ سے زیادہ تر ہمارے ریمیٹنسٹ ہیں جو ہمارے وہ لوگ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر ہمارا مثلا فور پوائنٹ ٹو ہمارے ملین ٹوٹل پاپولیشن جس میں سے ون پوائنٹ سیون ون پوائنٹ سکس ملین لوگ صرف باہر بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ جتنا پیسہ بیدھ رہے ہیں یہ سارا فارنڈ ریزرزر میں جو بیدھ رہے ہیں تو یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس بیسک جو ریکو ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ ون ونڈو کہ وہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اگر وہ انویسمنٹ کرنے آتا اور میں اس کو چھ منے ساتھ منے لگاتا ہوں تو وہی پیسے اٹھائے گا کہیں اور لگا دے گا اوکی کہ مجھے نہیں ضرورت بھی اب آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ڈائسپورا ہے ہمارا وہ کوئی یعنی کشمیر کے لیے وہ کوئی پیسہ کمانا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو اتنا ڈیویلپ کریں کہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ دیکھیں یہ ایک ازاد خطہ تھا یہ کہاں پہنچ گیا اور وہ کدھر ہیں اب اس کے لیے جو بیسک انفرسٹیکچر پروائیڈ کرنا ہے ابھی میں آپ کو اپنے سامین کو جو دیکھنے والے ہیں مارننگ شو میں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت وہ ازاد کشمیر میں کسی طرف سے بھی انٹر ہوں چاہے وہ ازاد پتن سے راولہ کورٹ جانا چاہیں ادھر سے داخل ہوں چاہے وہ برار کورٹ سے گھڑی حبیب اللہ سے شامل ہوں چاہے وہ کوالہ سے اندھر داخل ہوں چاہے وہ میرپورس سے ہوں جو ہی وہ ازاد کشمیر میں انٹر ہوں گے بہترین روڈز ان کو بلیں گی اب آپ کو میں ایک چیز اور گوڑ ڈیوز یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے مظفرہ باد تک روڈ پھر مظفرہ باد سے توبت تک روڈ ہم بنا کر دے رہے ہیں اٹھ مقام تک ہماری اس پہ کام شروع ہو چکا ہے یعنی اٹھ مقام سے شاردہ کام جاری ہے شاردہ سے کیل کام جاری ہے کیل سے توبت کام جاری ہے نیکس جو سیزن آئے گا لوگ انشاءاللہ توبت تک بہترین روڈ پہ جائیں گے ابھی تو بچاروں کو جا رہا ہے جیپ لینی پڑتی ہے یہ لینی پڑتی ہے ہمارے پاس نیلم بیلی میں ایسی ایسی پلیسز ہیں کہ 50 more than 52 لیکس ہیں جو ایکسپلور ہو چکی ہیں ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مثلا رتی گلی کا نام شاید کسی نے سنا ہوگا اب آپ رتی گلی میں چلے جائیں تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کی پوری میں نے خود جا کر وہ بنائی ہوئی ہیں ڈاکومنٹریز آپ ضرور چلائیے گا کہ لوگ وہ جو ہے نا جیل سیفل ملوک تو ظاہر ایک ہے لیکن جب وہ رتی گلی کو دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کدر یہ کیسی واقعی ہے یعنی وہ اس کے اندر سے پانی وہ جب وہ اپنی آوازیں اپنی وائس نکلتی ہے اس کی پانی کی لگتا ہے اندر نیچے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور سبز گرین وارٹر ہے اور اردگرد میں سارا گریشر ہے تو اس کے لیے ہم نے سڑک جو ہے بیس کیمپ تک ہم نہیں چاہتے کہ رتی گلی تک سڑک جائے وہاں سے چار کلومیٹر پیچھے ہی ہم نے اس کا بیس بنا دیا ہے وہاں پر کیمپنگ کر دیا ہے وہاں پر پارکنگ کر دیا ہے اور ایک ٹریک بنا دیا ہے میولز کا اور ایک بنانے جا رہے ہیں لوگوں کو بیدل جانے کے لیے پھر وہ جب وہاں جائیں گے وہاں پر واش رومز وہاں پر ان کے رہنے کے لیے ایک پرپر طریقے سے پلین کر کے کیمپنگ اور ہٹس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ بیجا ہے پلیننگ پی این ڈی میں کہ ہم دو سو سے زیادہ پارڈز بنانے جا رہے ہیں وہ پارڈز یہ ہیں کہ وہ ہیٹنگ اور کولنگ کو وہ بالکل کلمٹائز ہوں گے اگر سردی ہے تو وہ اندر آپ کو سردی نہیں لگے گی تو وہ ہم within one month وہ establish کر دیں گے یہ نہیں ہے کہ لمبا plan ہے تو یہ تو بڑا اچھا ہے یعنی کہ جنہوں نے آنا ہے وہ پہلے سی پلیننگ کرنا شروع کرتے ہیں بالکل پلیننگ کریں اور ہمیں ہمارے جتنے جیسے میں نے کہایا جتنے entry points ہیں جو ہی داخل ہوں لوگ ہمارے reception center بنے ہوئے واش رومز بنے ہوئے ہیں ان reception center پہ وہ they can get any information کہ جی کتنے لوگ چلے جا چکے ہیں اب وہ ان کو کدھر جانا چاہیے desirable roads کدھر ہیں weather کی کیا condition ہے ہمارا reception وہاں receptionist بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس ساری information ہے bloshers ہیں وہ ان سے لیں وہاں سے اگر کوئی چیز queries کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم ایک ایسا system بنانا چاہتے ہیں کہ tourist آئے وہاں پر اس کو ایک وزٹن وہ card ایک مل جائے smart card کے طور پر وہ card پھر وہ جتنے entry points ہیں وہ صرف card شو کرے گا نکل جائے گا سارا data اس کو پہنچ جائے گا کہ یہ بندہ بجائے اس کے کہ ہم tourist کو کہتے ہیں نیچے اترو شناتی card لکھوا کتنے لوگ ہیں ایکی دفعہ کی entry اور اس کے بعد آسانی پھر اسی کے اوپر وہ payment کر سکتا ہے جا کر hotel میں payment کر سکتا ہے وہ mobile پہ وہ اپنی load کروا سکتا ہے کیا بار اس طرف ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں اور یہ سارا infrastructure جب ہم کر جائیں گے اور یہ ایکٹ جو ہے یہ اپنا ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک master plan کے تحت اس کو develop کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسے hap hazard کریں اور دریاء سارے ہمارے polluted ہو جائیں درہا کٹنے شروع ہو جائیں پھر کیا فیدہ ہے ہم sustainable tourism اور eco tourism کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور ان سب اچھی باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ جب کوئی سیاہ کوئی tourist جب travel کرتا ہے اپنی family کے ساتھ وہ expect کرتا ہے کہ roads جو ہیں جو transportation ہے وہ بڑی smooth رہے اور جس طرح کہا بھی ہے منصور قادر ڈار صاحب نے کہ بہترین roads کا infrastructure آزاد کشمیر کے اندر enter ہوتے ہیں آپ کو ملے گا میرا خیال ہے تو اس سے بہترین بات کوئی ہو نہیں سکتی فیلحال ایک break لیتے ہیں ناظرینوں پھر break کے بعد آتے ہیں آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا ویلکم بیگ ناظرین تو آزاد کشمیر کے tourism کے حوالے سے جو جو باتیں مجھے پتا چل رہی ہیں میں تو بڑی excited ہو رہی ہوں بکرز جو plans ہم آئے ساتھ منصور قادر ڈار صاحب شہر کر رہے ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ tourist کو facilitate کرنا آپ کے اپنے شہریوں کو facilitate کرنا تو پھر تو آزاد کشمیر کی beauty دیکھتے میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی آر ہے کہ ہم نہ جا سکیں ان سے بزید ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن میں سر آپ سے ساجہ صاحب جانا چاہوں گی آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے جو ثقافت ہے وہ بھی ایک طرح سے قدرتی مناظر کے ساتھ انٹاچ ہوتے ہوئے کنیکٹیوٹی ہوتے ہوئے اور مزید اسے خوبصورت بناتے ہیں میں چاہوں گی سر اس کے کلچر کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ہمائے ناظرین کو بھی پتا چلیں کوئی شک نہیں آپ نے اپنا سوال کا جواب خود سے ہی دے دیا کہ آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے بسیکلی یہ پاڑی کلچر جو نا اس کا زیادہ جو رنگ ہے وہ پاڑی کلچر ہے اور پاڑی کلچر بہت پرانا ہے مطلب ہے یہ بہت پرانی تہذیب ہے جہاں سے اس کا یہ سلسل چلا رہا ہے اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے تو جیسے کلچر کے حساب سے ہمارا نیلم ویلی میں شاردہ ایک جگہ ہے اور وہ بہت پرانی تہذیب یعنی جب پاکستان برے سہگیر پاکو ہند کی یعنی پرانی جو موسٹ اولڈ تہذیبیں تھی ان میں سے ایک ہے تو اس طرح کے جو کلچر ہیں ملٹی کلچر ہے بسیکلی آزاد کشمیر بھی ریجن وائز مطلب کچھ جو پنجاب کے ساتھ جو ایریا لگ رہا ہے تو اس میں پنجاب کا رنگ آپ کو نظر آئے گا جو ایریا سرخت کے ساتھ لگ رہا ہے اس میں سرخت کا رنگ نظر آئے گا مطلب بسیار سے ملٹی کلچر آپ کہہ سکتے ہیں لینگ ویجیز بھی تھوڑی مطلب ریجن وائز جو نا وہ ویری کر رہے ہیں مہری کر رہے ہیں یعنی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ورک فورس بھی جو نا وہ مطلب ڈیفرنٹ آپ کو ملے گا مختلف رنگ یعنی کیا سکافت کیا آپ کو نظر آتے ہیں منصور قادردار صاحب اب جو کہ آپ سیاحت کے شعبی کی نگرانی کر رہے ہیں ایک ماسف پلان کے ساتھ اسے لانچ کرنے جا رہے ہیں تو بسائید اس کے جو ناچرل سینریز ہیں وہ فیملیز دیکھیں گی وہاں پر جائیں گی اسے انجوئے کریں گی اس کے علاوہ کون سی ایکٹیوٹیز ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ انجوئے کر سکیں گے دیکھیں جی اس میں ایک اور چیز میں چونکہ میں سیکیٹریز ٹوریزم سپورٹس یوٹھ اینڈ کلچر بھی ہوں کلچر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا کشبیر کا جو خاص طور پر کلچر ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے سو سال پرانا کلچر چلا آ رہا ہے اور یعنی اس کلچر میں ہمارے فوڈز ایسے ایسے فوڈز ہیں وہ جو میرا حالہ کہیں اور نہیں ملتے ہیں اور کشبیری جو فوڈز ہیں اسی کے سوا جیسے پارڈی کلچر ہے گوجری کلچر ہے لیکن اس کے لیے اس کی ڈویلمنٹ کے لیے اور اس کی پریزرویشن کے لیے ہم جو ہے اس ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں جیسے کہ ٹوریزم کے ساتھ میرے پاس آرکیالوجی بھی ہے یعنی ٹوریزم اینڈ آرکیالوجی اس کے لیے آج ہی ہم نے مجھو بھی سائن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس یعنی پانچ ہزار سال پرانی یونیورسٹی بدہ یونیورسٹی شاردہ میں مجود ہے اب اس کی ہم فیزیبیلٹی کرا رہے ہیں ہم اس کی ہسٹورک ساری کی ساری ہسٹری اس کی ہم نے ڈیزائن کرنے کے لیے فیزیبیلٹی کرنے کے لیے ہم نے وہ ورک آوارڈ جاری کر دیا تو جب ٹورسٹ آتا ہے تو یہ ہماری گورنمنٹ نے اب جو ہے اس میں یہ کیا ہے کہ ٹورزم کے ساتھ سپورس یوت کلچر ڈال دیا تاکہ ایک ہی سیکیٹری ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہو کہ ٹورسٹ آ گیا ہے ان دنوں میں سپورس کونسی ہونی چاہیے ان دنوں میں کلچر شو کیسے ہونے چاہیے فیسٹیویٹی کیا ہونے چاہیے ہمارے جو لوکل کلچر کے جو بہت سارے فیسٹیویٹی کے جو پروگرام ہیں وہ کپ کپ کرنے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ایک ایونٹ کالینڈر جو انڈ ڈیزائن کر لیا ہے جس میں ہم اکتوبر سے شروع ہوتے ہیں اور سپٹیمبر تک کے ہمارے کوئی فورٹی ٹو سے زیادہ ایونٹس ہیں جو ہر مہینے میں وہ ہم ہائی لائٹ بھی اپنی ویب سائٹ پہ کر رہے ہیں اس میں سنو کرس ویلی ہے سکینگ ہے آئس ہوکی ہے ونٹر سپورٹس ہیں یہ تو ونٹر کے ہوگے پھر ہمارے بہت سارے ایسے جو ملے جو ہیں مسال کے طور پر اور کتای سٹوڈنٹس انوارب ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو کرتے ہیں ہم یونیورسٹی کے بچے جو ہیں آرٹس اینڈ کونس ڈیزائن کے ان کو شامل کرتے ہیں تاکہ وہ جو مسال کے طور پر اگر نیلم ویلی میں جون جلائی میں جا رہے ہیں تو ہم نے جلائی میں وہاں پر ایک میلہ ٹائپ ایک رکھا ہوا ہے اور ساتھ سپورٹس رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ اس میں بھی دیکھ سکیں کرکٹ ہو رہا ہے والی بال ہو رہا ہے گتکا ہمارا ایک بڑا مشہور ہے ازاد کشمیر کلچر جو ہے وہ اس کے مختلف کپ کپ ان کے کمپیٹیشن کروا کے فائنڈل جو ہے اس دنوں میں ہو جن دنوں میں ٹورسٹ نیلم ویلی میں جیلم ویلی میں ہمارے جو ساؤتھ کا جو ایریا ہے منگلہ وہ ایسی پیاری جھیل ہے وہ اگر میں کہتا ہوں اگر لوگ اس جھیل کے ساتھ چونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ باہر ہیں یعنی کروڑوں روپے کی وہاں پر انہوں نے کوٹیاں اور بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ساملے لیکن اندر رہتا کوئی نہیں ہے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ ان کے ساتھ باتچیت کریں اور ان کو یوٹلائز کریں فور ٹورسٹ کے لیے بے شک وہ پیسے بھی دے گا وہ تو ٹورسٹ جو نکلتا وہ تو خرچ کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ واحد انڈسٹری ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی یہ خرچ نہیں کرنا ہے یہ کوئی چیز انویسمنٹ کرنی ہے تو یہ جس نے گھر سے نکلنا ہے اس نے مائنسیٹ بنانا ہے کہ میں نے خرچا کرنا اب اتنے سپورٹس کا آپ نے ذکر کیا آپ کی جو پہلی کے پیل تھی وہ بڑی سیکسیسفل گئی دوسرا سیزن بھی شاید اب آپ کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ کل میری میٹنگ ہے کے پیل کے حوالے سے تو کل پی سی بی میں میری چیئرمن صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے کل اور اس میں ہم مائی میں میگ میں دوبارہ کے پیل سیکنڈ اڈیشن کروانے جا رہے ہیں کیونکہ پہلا وہ اتنا ہائی فائی وہ اس کی ریٹنگ گئی ہے کہ سیون پوائنٹ ایٹ ریٹنگ اس کی گئی ہے حالانکہ ان کو تھا کہ تین کم از کم ہو جائے تو وہ سیون پوائنٹ ایٹ پہ چلی گی کیونکہ پوری دنیا میں وہ دیکھا گیا اور اس میں جو فرس ٹائم تھا ہمارا کے پیل چونکہ سپورٹس کے بھی میں سیکرٹری ہوں تو اس میں ہم اس طفعہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ان سے کوئی ایکسپرٹیز ہائر کر سکوں ان سے مدد لے سکوں کہ جو ایشیوز ہمارے فرسٹ کے پیل میں ہوئے ہیں وہ سیکنڈ میں نہ ہو سکے مجھے ایک بات بتائے گا منصور قادر آپ آزاد کشمیر کا باسی ہے جو رہنے والے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس پوری چیز کے اوپر اور کتنا وہ انٹیگریٹ اپنے آپ کو ایکانومی کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کے پلان کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں یہ اچھا سوال کیا بیسکلی میں تو ہوں بھی ایکانومیسٹ ہوں دولمنٹ پروفیشنل ہوں تو یہ جو ہے نجید لوگوں کا جو میں نے پہلے بات کی کہ ایکو ٹورزم کی طرف ہم جا رہے ہیں ایکو ٹورزم کیا ہے کہ اگر ہم وہاں ٹورزم ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور لوکل کو ساتھ نے استعمال کیا ان کو انوال نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ ہم یہ چاہتے ہیں اس کا فائدہ دیکھیں گورنمنٹ کو ٹورزم ہم ڈیویلپ اور ہم گورنمنٹ کو کوئی پیسے ریونیو نہیں چاہیے اس میں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹورزم انڈسٹری اتنی ڈیویلپ ہو جائے کہ لوکل جو انڈیجنس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وہ اور لوگوں کو کہیں کہیں سکول ملتا تھا آج آپ اگر صرف آفٹر دس حالانکہ یہ جو کرونا شروعنا آیا اب بھی آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں اتنے انگلیش میڈیم پرائیویٹ سکول ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے یعنی سات سو سو صرف گیسٹ آوسز ہیں اب ایک گیسٹ آوسز پانچ بندے بھی ہوں تو یہ تو روزگار ان کو مل گیا یہ جو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ہے یہ بندہ لگائیں جی چپراسی لگائیں یہ ڈریور لگائیں یہ فلاں ہے یہ ٹیچر لگائیں جب ان کو خود ایک بزنس ڈویلپ ہوگا اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایک سیزن میں اتنا کما لیتے ہیں تو یہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ بھی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ اپگریڈ ہو گئی ہے وہ اب ما شاءاللہ اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم سکولوں میں بیز رہے ہیں وہاں جہاں پر ایک موڈسیکل نہیں ہوتی تھی اتنی گاڑیاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے لوگوں نے جیپیں گاڑیاں اپنی خرید لی ہیں یہ صرف ایک دو چار سیزن کے اندر اندر انہوں نے یہ سارا کمایا سر تو یہ اتنی گاڑیاں خریدنے سے ٹرافک کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا شروع ہو گیا عوام پر اس لیے ہم اپنی روڈز کو اپگریڈ کر رہے ہیں جیسے ہماری جو گورنمنٹ نے ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو ہدایات ہیں کہ سڑک کے اوپر پارکنگ کو روکیں اور آپ کو میں چیز بتاؤں کہ انشاءاللہ ہمارا جو ازاد کشمیر ہے اس میں سیونٹی ایٹ سے ایٹی پرسنٹ ہمارا صرف لیڈریسی ریٹ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہاں بڑی عدد تیس ہوگا پینتیس ہوگا چالیس ہوگا تو یہ ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ فرینڈلی باہول ہے ہمارے پورے ازاد کشمیر میں چلی جائیں فیمیل جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ رات کو دو بجے سڑکوں پہ چل سکتی ہیں کبھی آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا بلکہ ہمارے لوگ اتنے فرینڈی ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی ایسی پرابلم نہ ہو تو اللہ کرے کہ یہ چیز ڈویلپ دیں گے جتنے پرائیویٹ ہیں دوسرے ان کو پیسے بھی دیں گے ان کو ٹرین بھی کریں گے کہ آئیں آپ کوئی فیس نہیں ہم آپ کو ہسپیٹریٹی کے اوپر ہوتل منیجمنٹ کے اوپر ریسٹورنٹ کے اوپر اچھی سے اچھی ٹریننگ بنانے جا رہے ہیں اور اسی طرح ساتھ ہی کلچر کے حوالے سے جیسے بات ہوئی ہم میوزیم بنانے جا رہے ہیں کہ ہمارا پورا جو ہسٹری ہے کب سے یہ کشمیر کی جو ابھی کوئی میوزیم موجود نہیں ابھی ہمارا میوزیم ڈیولپ ہو چکا ہے میرپور میں اور ایک میوزیم جو ہے وہ ہم نے ڈیزائن کر کے پروجیکٹ اس کا کم تک وہ بھی سارا تیار ہو جائے گا اسی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیفیٹیریاز بنا رہے ہیں لوگ آئیں چھوٹے چھوٹے کیبنز ہیں وہ پہٹ کے چائے پی سکتے ہیں کافی لے سکتے ہیں اور سنیکس اور اس طرح کی چیزیں پورا کلے کو جو ہے چلنے جی آپ اسے رینومیٹ کریں اور پاکستان صداد صادت صاحب آپ چونکہ تحقیق پر بھی کام کر رہے ہیں کون کون سے علاقے آزاد کشمیر کے آپ نے خود وزاتے خود جا کے دیکھے ہیں اور اس پہ کچھ لکھا ہے یا اس کی ثقافت پہ کوئی ریسرچ کی ہو آپ نے میرا بسکلی جو تلق ہے وہ بھی ظاہر آزاد کشمیر سے ہے تو ایشو کو میں زیادہ کی ہے کلچر پہ میرا ایک آرٹیکل ہے جس میں میں نے کیا تھا شاہ حمدان کا جو تھا وہ بھی ہیسٹری کے ریلیوینٹ ہے بسکلی کہ شاہ حمدان جب کشمیر میں آئے ویلی میں اپنی اپنا مسکن بنایا ویلی کو تو وہاں پہ جو انہوں نے کلچر کو جو فروغ دیا اس پہ میں نے ریسرچ جانہ ایک آرٹیکل جانہ وہ بھی پیبلش ہوا تھا یہ پنجاب یونی ایسٹی کے ریسرچ جانہ اس پہ میں نے کام کیا تھا بڑا اچھا لگتا ہے کلچر پہ جب آپ کام کریں اور پھر جس طرح بتایا بھی ہمیں منصور سابنے کے باقاعدہ طور پہ میوزیمز وہاں بنائی جا رہے تو جو قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں ان کا حال بھی اچھا ہوتا مستقل بھی درخش ہوتا مجھے یہ بتائی گا سر آپ چونکہ آزاد کشمیر کی لئے اتنا پلان کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی تو آپ نے پورا دیکھا ہوگا لیکن سب سے خوبصورت جگہ آزاد کشمیر میں کون سی رکھتی ہے دیکھیں ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کے دو حصے ہم بناتے ایک ساؤ ہے جس میں ہمارا کورٹلین میرپور اور بمبر کا آجاتا ہے جیسے بتایا کہ وہاں ہماری جو منگلہ سب سے بڑا منگلہ کا نیک ہے ہماری اور منگلہ ڈیم بھی بہت بڑا ڈیم ہے ہمارا اور سب سے زیادہ بجلی تو ہم وہاں سے پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ جو ساری جیل ہے وہ بلو واتر جو ہے وہ تو اس طرح لگتا ہے سویزلینڈ کو لوگ بھول جائیں گے ایک تو وہ ہمارا پورا اور اس کو ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر ہمارے کچھ پرانے ہیریٹیجز کے بڑے ایک مثال کے طور پر کلے ہیں اس طرح کی چیزیں ان کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں پھر ہم مختلف جو جو ہمارا جو ساؤتھ میں جہاں جہاں یہ وارٹر سپورٹس ہو سکتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور چیل کے کناروں پہ جو چھوٹے چھوٹے پیس آف لینڈ ہیں دس کنال بیس کنال وہاں پر بہت خوبصورت قسم کے پرائیوٹ سیکٹر کو یہ میں جیسے کہایا کہ جب ہو جائے گا ایکٹ پرائیوٹ سیکٹر آئے گا بنائیں جی ریسٹورنٹ وہاں ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہم نے زمین دینی ہے بجلی پانی ان کو دینے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ہمارا ہے نورت نورت میں تین چار ویلیز ایک تو نیلم ویلی ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے اٹھ مقام سے اور جا کر تاؤ بڑ تک پیونٹیفل ویلی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو مزفرہ بات اس میں دو دریاء آ رہے ایک جیلم دریاء آ رہا آ رہا آگے پھر یہ کٹھے ہو کر منگلہ میں ایک جیلم ہی کہلاتا ہے پھر ہماری ایک جیلم ویلی ہے جس کے اندر لیپا ویلی ہے ہمارا انتہائی خوبصورت ویلی ہے پھر آپ تھوڑا سا اور جائیں تو ہم ادھر آپ گرمیوں میں یعنی سمبر میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کہیں اس سے اچھی جگہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے یعنی آپ 2.5 آور پھر راولا کورٹ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر بنجوسا ایک لیک ہے جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لو رہا مجھے بتائیں کمسو کاری گھوں پہ ڈیولپمنٹ کریں جہاں پہ خطرہ نہ ہو ارتھ کوئک کا دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے تو اتنا بڑا ٹریجی تھی ہماری ارتھ کوئک جو آئی جو انٹک قسم کا ارتھ کوئک تھا تو اس میں ہم پوری دنیا سے لوگ نے ہماری مدد کی پاکستان نے ہماری لوگ جہاں سے دیکھیں لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے تو اس میں جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریکنسٹرکشن میں ریابلیٹیشن تو ہم نے مکمل کر لی تھی اور یہ واحد ایریا ایسا ہے جس کے اندر 82 کیمپس بنائے گئے تھے ریابلیٹیشن کے لیے لوگوں کو سٹل کرنے آج ایک بھی کیمپ میں ایک بندہ بھی ٹینٹ میں نہیں تو یہ ایک بہت بڑی پھر ہم نے 60 بلین روپیز جو ہیں ہر بندہ جن کی گھر گرے وہ دیئے ہیں اور ورلڈ بینک نے آ کر اس کو فلیک شپ پروگرام دیا انہوں نے کہا جی 1 پرسنٹ بھی ہمیں مسائل نہیں ملے ہیں اس کے اندر آپ کو بتائیں جب اتنی بڑے لیول کے اوپر آپ ڈسٹیبویشن کر رہے ہوں اور چار قسطوں میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہوں اور پھر کہیں جی اس میں مسئلہ نہیں ہوا تو یہ ورلڈ بینک وی وز ایسٹانش ٹو سی اور انہوں نے بڑی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 42,000 جو ڈیت سوئی تھی اس میں سے 18,000 صرف سٹوڈنٹ بچے بچی ہمارے سکولوں کے جو تھے پرائیویٹ یا دوسرے تھے تو وہ تھوڑا سا ہمارا بیک لگ باقی ہم نے سارا ریکنسٹرکٹ کر لیا ہیلتھ کا سارا مکمل کر لیا بلکہ یہ جو سوشل ایشوز تھے ان کو کرنے کے لیے ہم نے سارا کر لیا انوائرمنٹ کا ہم نے کر لیا اب سکول کا یہ ہے کہ ایک ہم نے مکمل کی ہیں سات اٹھ سو ہمارے انڈر ایمپلیمنٹیشن ہے اور کوئی ایک ازار ایسا سکول ہے جس کو ابھی ہم کسی پلان میں نہیں ڈال سکے تو لیکن یہ جو آپ نے سوال کی ہے آئندہ جتی بھی کنسٹرکشن ہماری ہو رہی ہے ساری کنسٹرکشن ہو رہی اور اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کس زون میں آتا ہے ہم نے زون بنا لی ہے ہائی زون ہے پر پر پلاننگ اب ہو چکی ہے اب وہ خطاہیاں وہ غلطیاں جو ماضی میں ہوتی رہی اس کو پورا یعنی اگر کوئی ریڈ زون میں آتا ہے چونکہ ابھی بھی ایک ہارٹ لائن گزر رہی تو ادھر کوئی چیز ڈیزائن نہیں ہو رہی سوائے ایک پاکس کے پاکس بنا دیں بلکل بینڈنگ نہیں بنے گی ویسے چیزیں ایسی چیزیں آگے لوگ بیٹھے چھٹے بس کھلے میدان ہو چھت بلا سسٹم لیکن کنسٹرکشن ہم بہاں کر رہے ہیں جو بلکل ارتھ کوئی رزیسٹنس اور ارتھ کوئی پروف کرتا ہے بلکل سیکیورٹی اور سینس آف سیکیورٹی بھی بہت ضروری ایک کو اور اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا بات پلان ہو رہے ہیں فوڈ فسٹیولز ہو رہے ہیں یا کچھ پلان کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 42 کے قریب ہمارے ایونٹ سال کے اس کے اندر فوڈ کے تین چار ایونٹ ہیں اور آپ بھی احران ہوں گے جو ہمارا فوڈ وہ 52 ڈیشز کا ایک وازمان بنتا ہے اور 52 ڈیشز میں کوئی مٹن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی مسائل ہوتا ہے نا کہ یہ بیف ہو جائے گا یا چکن ڈو اونلی مٹن اور وہ 52 ڈیشز کا ایک وازمان بنتا ہے اور اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں اب وہ وازمان زہرہ دور ایسا آگیا وہ پکانے کے لوگ بھی ہمارے بین اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو کرتے کرتے ہم 16 ڈیشز کے اوپر آگئے ہیں اس کے اندر جو سب سے ڈیشز ہوتا ہے وہ ہمارا گشتابہ ایک کہتے ہیں خاص طور پر مٹن اور مٹن اور کوئی اس میں یوز نہیں ہوتا اس کو خوب گھوٹتے ہیں کر کر کے اس کو پوری رات پکاتے ہیں دودھ میں اور دہی میں پھر وہ جا کر وہ بنتا ہے اس پڑی مینط ہوتی ہے وہ یعنی اگر کوئی فارنرز آتے ہیں جب ہم ان کو کھلاتے ہیں وہ روز کہتے ہیں ہمیں یہی کھانا ہے کیونکہ اس میں کوئی سپائیسیز نہیں ہے کوئی ایسا دودھ اور دہی میں پکتا ہے اور اس کی کالی برچ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی سپائیس پیپر تو اس لحاظ سے ہمارے جیسے جو لوکل فوڈز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ دیسی فوڈ اس میں ہمارا ساگ مکئی روٹی لسی دہی دیسی گھی ہے اب یہ جہاں جہاں ہم یہ ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں ایریاز اس زون میں ایک ایریہ مختص ہوگا دیسی فوڈز کے لیے اور ہم کوئی بھی نہیں کرے گا وہ صرف لوکل بندے کرے گی وہ آ کر چیزیں بنا کر لیں وہاں اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اپلیفٹ کر سکیں تو یہ دیسی کم کشمیری فوڈ جو ہے جو ہمارا اصل جی اور فوڈ ایسی کلچر اور اس کلچر کو انجوائی کرنے کیلئے جس طرح بتایا منصور قادر صاحب نے بھی اور ساجد صاحب نے بھی بڑا لیبریٹ کیا کلچر کو بھی میرا خیال ہے اس سے بہترین ایکسپینیشن نہیں ہو سکتی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آزاد کشویر جائیں پلان کریں اپنے ٹریپس بیگز آپ کا ملک حصہ ہے اور اس سے خوبصورت جگہ اور حسین جگہ فیلحال اس ملک پر نہیں ہے ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹرینڈنگ ٹوڈے کی جانب تو پوزیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے سان ویلی ہم نے آپ کو دکھائی تو ٹرینڈنگ ٹوڈے میں آج آپ نے سان ویلی کو ہی ٹرینڈ کرنا ہے اس کی خوبصورت تصاویر شیئر کیجئے ہاشٹیک سان ویلی کے ساتھ اس کے بارے میں لکھئے لوگوں کو بتائیے دنیا کو بتائیے کہ پاکستان میں ایک ایسی خوبصورت جگہ موجود ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کو ہی پتا چلے گا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے گیسٹ کا بھی شکریہ ادا کروں بہت شکریہ سر آپ آئے اور بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے اور آپ کا دیپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹوریسٹ کے لیے فیسیلٹیز دینے جا رہا ہے کیا کچھ ہونے جا تو وقت ہوا چاہتا ہے آپ کو ان شخصیات سے ملوانے کا جو کہ اپنی کپاسٹی میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کر رہی ہیں جو کہ کوئی اور نہیں کرتا سیگمنٹ ہے اسپائرنگ مومن کا تو ناظرین آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی لائف مکمل طور پر سیٹ ہو پڑے لکھے ہوں اور بظاہر طور پر آپ کو کوئی ایسی پریشانی یا فینانشل پرابلم نہ ہو یا پھر آپ بلکل سیکیور طریقے سے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم بھی ہے گل مریم وٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ پہلے آپ مریم اس سے پہلے کہ میں بات چیت کروں میں چاہوں گی تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کیا کچھ کرتی ہیں سنگل ناشنل کریکلم جس کے جو پر اتنی بحث جاری تھی اس کا یہ تخلیق کاروں میں شامل ہے پاکستان اللینس فور گرلز ایڈوکیشن کی تنظیم ہے اس سے یہ منسلک ہیں اس کے علاوہ جو ان کا ماسف پروجیکٹ ہے جو میں یہ کہوں گی اگر ان کی پرسنالیٹی کو ہائلائٹ کرتا ہے اور ان کے ہارڈ ورک دہی علاقوں کے سیکڑوں طلبہ کو ٹیچر انتظامی سٹاف اور مختلف شعبوں میں جہاں پر ایمپلومنٹ اپرچونٹیز مل رہی ہیں ملازمتوں کے مواقع مل رہے ہیں وہی انہیں مستقبل کے لیے ایک مفید شہری بنانے کے لیے بھی کوش رہے ہیں ساتھ ان کے سکول سے جتنے بھی سٹوڈنٹس اب تک باہر نکلے ہیں ماشاء اللہ وہ اپنی فیلز کے اندر اکومپلیشت ہیں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ شہر کو چھوڑ کر ایک دہی علاقے میں جا کر سکول بنانا اور اچھے کارس کے لیے بنانا اور ایڈوکیشن بھی فوکس کرنا آج کے دور میں اگر ایک خاتون شہر سے نکل کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ کے سکول کو دو ہزار بارہ میں گووینر پنچھاب کی طرف سے پرفارمنس ایکسلنس اوارڈ بھی دیا گیا اور آپ آئی وی ایل پی کے امریکہ میں بھی گئی ہیں وہاں پر بھی آپ کو سٹی ڈپارٹمن کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تو بیسیکلی مریم اتنا کچھ اور اتنا کچھ کرنے کی سوچ بہاسیت ایک سکسیس فل انٹرپنیر اور سکسیس فل ممین ایک ہاؤز وائف کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے شہر زندگی چھوڑ کر وہاں پر جانا ہے بہت شکریہ اکرا آپ نے اتنا میرا خوبصورت تعریف کروایا ہے ایم ٹوٹلی ہمبل بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا بات کرنے کا میں پہلے اپنا ایک ذاتی تعریف کروا گی میری آئی بیلونگ شانہ بشانہ میرے جو فور فادرز ہیں جو انسسٹرز ہیں شاہ نواز خان ممدوٹ اور نواب افتخار خان ممدوٹ وہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی تحریک میں تھے اور پہلے چیف منسٹر پنجاب نواب افتخار خان ممدوٹ تھے تو میری شادی بھی میں بیلونگ بھی سیاسی گھر سے کرتی ہوں اور اگری کلچرس بیگراؤنڈ ہے دے ہی خاندان ہمارا مطلب زمینے گاؤں سے ہے میرا تعلق اور شادی بھی میری سیاسی گھر میں ہوئی اور ہمارا گاؤں آنا جانا کافی زلا اکارا میں میرے والد کا بھی گاؤں اور میرے سسرال کا بھی تو اس طرح تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ آنا جانا ہمارا گاؤں میں چھٹیوں میں بھی جانا اور پڑھائی میری یہاں سے لہور گرامر سکول سے ہوئی تو شادی میری ہو گئی او لیولز کے بعد میں 16 17 سال کی تھی تو ہماری فیملی میں جلدی شادیاں ہو جاتی میری شادی ہو گئی شادی کے اللہ نے پانچ سال میں دو بچے دے دیا ای تو ٹوٹلی جیسے آپ نے بھی کہ آپ ستیل ہوتے ہیں بہت دن سمتھنگ ہپنڈ جی چینج مائی لائف آل تگیدر ایک ٹراجڈی اس طرح کی ہوئی کہ میری والد کی بڑی ناغہانی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے میری اپنے آپ پڑتی شروع تھی کتابیں پڑھنے کی شوکیم پڑھنے مائی کتابیں سکول گئی لہور گرامر سکول میں جا کے میں پڑھائی تالیم میں دوبارہ جاری کی میں نے A لیبل کی میرے دونوں بچے چھوٹے جو بلکو لیکشیر خوار تھا اور ایک پلی گروپ میں جاتا تھا میں نے A لیبل کیا اس کے پات میں گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹی سے اس پروسیس میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے میں نے اپنے گریف اور ٹراما کو تالیم سے کانٹر کیا پھر مجھے ہم کیونکہ گاؤں آتے جاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یہی جو ہے جو سٹرنث ہے مجھے لگتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو میں آگے پاس آن کر سکتی ہوں اور بہت لوگ کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن ان میں وہ فیلنگ نہیں ہوتی یا وہ اس پزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ واپس دے پائیں تو میں نے سوچا کہ گاؤں میں پہلا انگلیش میڈیم سکول بنا ہو حویلی لکھا یہاں سے لہور سے 180 کلومیٹر دور ایک ٹاون ہے اور ہمارا جو میرا سوسرالی گاؤں ہے وساوے والا اس کا نام ہے وہ ستھوڑا سا شورت ہے پہلے ہے تو حویلی لکھا میں میرے سوسر کا ایک پراپرٹی چاہتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں کیونکہ پانچ سال کا ہی دفعہ گر الیکشن نہیں ہوتے تھے تو الیکشن کیمپ سر الیکشن کے ٹائم پہ یوز ہوتا تھا وہ بند ہوتا تھا ہم نے پھر اس کو پرپس بیلٹ پہلا انگلیش میڈیم سکول وہاں پہ گرمنمنٹ سکول موجود تھے لیکن حویلی لکھا میں منور شہید روڈ پہ پہلا پرپس بیلٹ کیمپس بنا اور مجھے سکول بنانے کا شوق تھا لیکن مجھے چلانا نہیں آتا تھا تو کیونکہ میں نے A-Levels کیا گریجویشن کی اس کے بعد مجھے سکول بنانے کا شوق ہوا اب آپ یقین کریں کہ میری جس طرح تعلیم کے ساتھ ساتھ میری پریکٹیکل زندگی یہ سکول بنانے کا ہم نے پہلی جو ہے ایڈوکیٹرز کی فرینچائز لی اور وہ ہم نے وہاں سیٹ اپ کی لوگوں کا بہت اچھا وہاں کا رسپونس تھا کہ پہلے سال ایک سو بچے دوسرے سال دو سو بچے لوگوں نے کہا اچھی میاری تعلیم لیکن فیس دینے کی ان میں اتنی وہ نہیں تھی capacity اب جب وہ سکول کو هیڈ کری تھی تو میں نے اس طرح کے رولز بنائے کے دیزرون بچے فری کر دیے ہر گھر کے تیسرے بچے کے بچے ایک اگر اگر اٹھ اٹھ بچے ہیں تو practically after a few years what I realized was کہ ہم already non-profit کی طرف ہمارا موڈ چلی رہا I started as an English medium private school but eventually اس کو non-profit موڈ میں لانا پڑا اس کے درمیان مجھے جو 2011 میں میں انرول کیا masters میں educational leadership and management میں میں masters کی I got a gold medal from کرکلم کیسے بناتے وہ جب ایک knowledge مل گئی مجھے اس کے بعد میں 2010 میں وساوی والا میں سکول بنایا اور یہ اس model پہ ہی بنایا کہ وہ non-profit یہ حویلی لکھا کا سکول بھی non-profit موڈ پہ چلا گیا اور وساوی والا کا سکول بھی non-profit موڈ پہ چلا گیا 2012 ہمارے حویلی لکھا کے سکول کے بچے نے میکرو سوفت کا exam دیا اور he excelled یہ ہماری جو سٹوری ہے اس کو میڈیا نے ٹیک اپ کیا کہ ایک دے ہی سکول کا بچہ ہے اور اس کو اس کو سے اس نے پھر جب یہ non-profit پہ چلا گیا تو پھر آپ کا سکول کس سکول کرتا ہے سالریز آپ کیسے نکالتی ہیں ٹیچرز کی بہت زیادہ چیلنجز آتے ہم لوگ جو نومنل فی چارج کرتے ہیں جیسے نون پروفیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فی ہے وہ واپس وہیں پہ یوٹیلائز ہو جائے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فی سے نون پروفیٹ موڈ چلتا ہے اور میں اپنی طرف سے میرے سیل فندید ہیں تو میری ابھی تک کوشش یہ ہے کہ میں خود سے سسٹین کروں تو اس طرح سے اس کا نون پروفیٹ موڈل چلتا ہے اور تو ہمارے بچوں میں جی بڑا وہاں پہ ٹیلنٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ پہ کم ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑی سی opportunity دیں تو بہت زیادہ وہ ایریہ بھی فرٹائل ہیں مائنڈ بھی فرٹائل ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں مطلب میں حیران ہوتی تھی جب میں نے مسترز کیا تو میری انسپیریشن حویلی لکھا کی واساوے والا کی خواتین تھی کیونکہ وہ میری سے زیادہ educated لگتا ہے تو وہاں پہ جو employment opportunities بڑھ رہی ہیں literacy rate بڑھ رہا ہے پہ teachers وہاں پہ وہاں کی locals آپ نے ہائر کیے تو ایک طرح سے uplift ان کی زندگی بھی وہاں میں بلکھل جی مقصد یہ تھا کہ ای دنٹ get up one day and decide کہ I'm going to be a social entrepreneur it was very gradual phase جیسے آپ سمجھے کہ پڑھائی سے شروع ہوا اور مجھے لگا کہ جیسے میں نے اپنے grief کو ہنڈل کیا تعلیم سے تو یہ میرا فرض ہے کہ کم اپنے اردگر جو لوگ ہیں ان کی کوئی چیزیں بہتر کر سکو اچھے ایک سوال میں الیکشن لڑوں یا اسمبلی میں جا کے بیٹھوں اس کے علاوہ ہٹ کے آپ نے انڈویجویل ہوگے اپنی کپاسٹی میں یہ کام کی شروع کی لیکن فیملی میں بہت ہیں ما شاءاللہ کوئی نہ کوئی اسمبلی میں ہوتا ہے وہ اپنے اینڈ پر کام کریں جو کہ بہت اچھا کام میں لیکن ایڈوکیشن کا میں نے کوشش بھی کی اپنے کام کو بلکل ای پولیٹکل رکھ اس کو میں کبھی کسی پولیٹکل پارٹی سے فیور نہیں لی حکومت کے ادارے سے کسی انڈیویجویل سے کبھی یہ نہیں کہا اسی لئے پندرہ سالوں میں مشروب نہیں کیا دو سکول ان کو اچھا چلا کر اور میری کوشش یہ رہی ہے کہ پولیسی میکنگ ظاہر ہے اس لیول پر ہوتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن جہاں آپ اپنے اپنے اینڈ پہ ایک ڈیفرنس کریئیٹ کر سکیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا تعلیم کے میدان میں مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہتر طور پر ڈیفرنس کریئیٹ کر سکی اب آپ نے دیہی علاقوں میں سکول اسٹیبلش کیے وہاں پہ جو بچے ہیں انگلیش میڈیم سکول میں پڑھ رہے ہیں اب ہماری جو گورمنٹ کا وزن تھا سنگل ناشنل کری کولم اب اس کا بڑا گہرا حصہ رہی ہے اور تمام ایڈکیشنل سٹانڈرز کو بہت اچھا سوال کیا اپنے اکرا کیونکہ یہ دو ہزار انیس میں جو سنگل ناشنل کریکلم ہے ناشنل کریکلم کانسل بنائی گئی اور اس میں مقصد یہ تھا کہ تمام پاکستانی شہریوں کو بچوں کو کانسیٹوشن جو ہماری پاکستان کی ہے 25A یہ کہتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ تھا میں ناشنل کریکلم کانسل کی بورڈ میمبر اس طرح ہوں کہ دے ہی علاقوں کی آواز ہوں وہاں میری جو ہے انسائٹ اس لیے میری مشاورت لی گئی کیونکہ میں اتنے سالوں سے گاؤں میں کام کر رہی تھی ایڈکیشن میں تو جو کانسل ہے ان کو لگا کہ میرا مشورہ اس میں ضروری اس طرح تھا کہ گاؤں میں یا دہی علاقوں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے ناشنل کریکلم کانسل جب فارملیٹ ہوئی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیڈز ہمارے تعلیمی وزراء ہیڈڈ بائی شفقت محمود صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہے اور ہمارے تمام تعلیمی مدارس کے ہیڈز یونیورسٹیز کے آغخان یونیورسٹی بورڈ کے لمز کے تمام مقاتب فکر کے علماء سب لوگ کٹھے بیٹھے مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک قوم کی ایک سوچ ہونی چاہیے ایک یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں فرق تھا ہمارے کانٹینٹ میں فرق تھا اب اٹلیسٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگ پڑھیں تو ایک چیز اس کے بعد جو پانچویں تک اب جس میں اور آپ بات کریں ہم بڑے ایزیلی اردو میں ہم سوچ کوڈنگ اس کو کہتے ہیں ہم اردو میں بات کر لیتے ہیں ہم انگریزی میں بات کر لیتے ہیں جو اب آکے ہو رہا تھا وہ یہ تھا ہمارے بچے اردو سے بہت دور چلے گئے تھے اب پرائیمری تک یہ کیا گیا ہے جس کے اوپر کافی لوگوں نے ہیو ان کرائے کیا کیا تعلیم کو اس میں لیکن اس کا مقصد یہ تھا اور ایک مدارس کو تمام سکولوں کو ایک کریکلم کے اندر لاکر میرا خیال ہے کہ یہ اچھی کاوش کی گئی ہے پھر چیزیں جو نیٹی جو ایجوکیٹر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانچویں جماعت میں انٹرپنیور کا ایک کورس اس لیے کرایا گیا ہے کہ دیکھیں کہ دیہات وں میں چوتھی پانچویں تک لوگ ضرور شوقیا جو اگر والدین نہیں بھی پڑے ہوئے وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو پانچویں میں اگر آپ کا بچہ دیہات کا بچہ انٹرپنیور شپ کا کورس کر لیتا ہے اگر ایک اپنا لرنڈ قسم کی ایک بیسک انٹرپنیور شک کا کورس کیا ہو پھر ہماری پولیسی دیکھیں ہم گیجٹ چینج کر لیتے ہر سال ہماری پولیسی کو ضرورت ہی ایمپرویمنٹ کی اور ایمپرویمنٹ تو ہر فیلڈ میں ضرورت ہے اس کو ہم مزید بلٹ اپ کریں گے ہماری ڈائریکٹر ہیں ان کا بھی مریم چکتائی صاحبہ کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اس کو ایمپروی کرتے جائیں گے ایمپرویمنٹ زیادہ تنقید بندی بھی نہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا اب چونکہ دو سکول بنا چکی ہیں تو مزید آپ کے فیوچر گولز میں کیا شامل ہے کہ مزید سکول اسی طرح مختلف دہی علاقوں میں بنائیں گی یا پھر شہروں میں لے کر آئیں گی جی اکرہ بہت اس میں جو ہے نا ہمارے کووڈ ٹائم میں پرابلمز آئیں اس میں جو میرا حویلی لکھا کا سکول ہے اس نے بہت سفر کیا پھر میری زیادہ فوکس کیونکہ دیکھیں ہمارے جس علاقے میں ہم کام کرتے ہیں جب یہ سکول بند ہوئے پینڈیمک میں تو تمام جو شہروں کے سکول آن لائن ایڈوکیشن سٹارٹ ہو گئی ہمارے وہاں پہ جو کمی جو دیجیٹل ڈیوائیڈ کی کمی محسوس ہوئی ایک ہم دنیا سے بہت پیچھے تھے پھر ایک اربن رورل ڈیوائیڈ تھا پھر ایک ڈیجیٹل ڈیوائیڈ آ گیا اس میں میں نے محسوس یہ کیا کہ میرے سکول اور یقیناً باقی دیہاتوں کے سکول نے پرائیویٹ جو سکول ہیں یا جو نون پروفیٹ ہیں انہوں نے اس لئے سفر کیا کہ بچے بھی جن کے پاس کمپیوٹر نہیں تھے اب آن لائن کہاں سے پڑھائیں وہ ایسو پیز کہاں سے پولو کریں جن کے پاس ٹیچر ٹریننگ نہیں کمپیوٹر میں انفرسٹرکچر نہیں ہے لیک آف پاورٹی ہے اتنی زیادہ کنسٹرینٹ آ گئی تھی ہمارے پاس پروگرام تو انشاءاللہ اب ہم نے دیجٹائز کیا ہے وساوے والا کا سکول وی آگ پروژیکٹر سکرین جس میں آویئرنس سیشن کریں گے انشاءاللہ اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپینڈ میری ویجن یہ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور کیونکہ کئی فرینڈز بھی کہتے ہیں کہ آپ اس موڈل کو ریپلیکیٹ کریں کیونکہ اس سے ہمارا سکسیسفل ریزلٹس رہے ہیں کہ چھوٹے سکیل پر کرتے وی اور نمبر سٹوڈنس کم رہا ہے ہمارے پاس تو ہمارا فوکس زیادہ رہا ہے ٹیچر ٹریننگ کیے حساب سے بھی تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں اور شہروں میں اور دہاتوں میں جیسے ملتان کی میرے فرینڈ ہیں تو انہوں نے کہ آپ اسی موڈل کو ریپلیکیٹ کریں چکوال ٹیچرز کو نمبر ون پرمیشن نہیں ملتی آپ کو آٹ آٹ آف سٹی جانے کی جسران اچھی ٹریننگ میں لہور میں کنڈکٹ کرواری ہوں تو فیمیلز کو اجازت نہیں ملتی تھی پھر اگر آپ ان کو ٹرائیول کروا کے بہت مشکل سے لے کر آتے ہیں بہت ٹائم دے کم ہر لہور سو ٹائرڈ کہ وہ سیکھیں گے کیا پھر اوور نائیٹ رہنے کی اجازت نہیں ملتی ہم نے کوشش کی کہ ہم نے ٹیچر ٹریننگ میں اپنے دہات میں ہی لے میرے جتنے ٹیچر ٹریننگ پھر میں خود سیکھا میں خود اپنے ٹیچر کو ٹرین کرتی ہوں اب تو یہ ایک واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیچر کو ٹرین کرنا لیکن ٹیچر ٹریننگ کے بغیر اچھی تعلیم کا ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہمارے ٹیچر ٹرین نہیں ہوں گے اس کے لیے میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیچر ٹرین کو زیادہ سے زیادہ اس کو سپریڈ آؤٹ کریں اور ان علاقوں میں لے کے جائیں 60% ہماری عبادی جو ہے وہ اگری کلچر ہماری اگری بیسٹ اکانومی ہے ہم لوگ رورل میں ہے تو ہمارے جو ٹیچر وہاں ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس میں وولنٹری بیسز پر بھی ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو جو ہے یہ کمپیوٹر ایڈوکیشن کیلئے کیا جائے دیجٹائز کیا جائے تو ہماری یہ پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو آگے سکول دیہات پہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کی شرح فاندگی زیادہ کم ہوتی ہے لیکن آپ کے سکول میں کیا ریشو ہے لڑکیاں کتنا انتھوسیاسٹک آتی ہیں میرا جو وصابیوالا کا سکول ہے وہ توٹل گرل سکول ہے ہماری بلکل جونئر کلاس میں چھوٹے چھوٹے وہاں پہ میں ان کو ڈیفائی نہیں کر رہی کہ جس طرح کفٹیبل ہے میں کہتی ہوں کہ لڑکیاں آکے جب پڑھ رہی ہیں تعلیم جس طرح سے بھی حاصل کرنا چاہے ہم نے آدمی کوئی اندر نہیں رکھا کیونکہ ہمیں یہ بھی شروع میں پرابلم ہوئی تھی کہ اگر چوکیدار رکھ رہے تھے یا پین بھی رکھ رہے تھے تو کچھ فیملیز کو اتراز ہوتا تھا کہ بچیاں یوں نہیں پڑھیں گی تو میں کوشش پوری کر رہی ہوں کہ اس میں فیمیل لٹریسی کے لیے ہم اس کو اور ہم نے رول موڈل بھی وہیں سے بنائے ہیں جس رہا میری جو پرنسپل ہیں میڈم سفیہ ہیں تو وہ ہمارے اپنے گاؤں کی ہیں اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میں اپنی بچیوں کو کہتے ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ کے گھر سے آپ کے نیبر ہود سے اٹھ کے آرہی ہم ان کو سب میڈم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ تعلیم نے رتبہ دیا یہ مقام تعلیم نے دیا اور کل کو یہی بچیان ڈاکٹرز 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 بنیں گی اور آپ یقین کریں کہ ہماری بچیاں بہت برائٹ ہیں ہم نے پیشلے دنو ٹری پلانٹیشن ایک کی تھی اپنے گاؤں میں تو ہم سکول میں تو میں نے ٹیچرز کو کہ آپ ساتھ سمجھائیں کہ ہم ٹریز کیوں پلانٹ کر رہے اور کیا ان کا تو بچیوں کو آلیڈی مالوم تھا کہ یہ اوکسیجن کریں گے یہ کاربن ڈاکسید جو ہے کس طرح سے تو اس طرح کی چیزیں ہم ساتھ ساتھ اس طرح اکٹیوٹیز کراتے رہے بکوز نمبر او ستودانس از لہو سو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے میں آپ کو وہ فیلنگ ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ ابھی میرے لیٹلی سکول کا چھوٹا سا بچہ ہے جی تو وہ بہت اچھی سپیچ کرتا ہے اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ فیاز اس کا نام ہے اور اس کو ہم چیئر رکھ کے دیتے ہیں کیونکہ وہ دائس پہنچتا نہیں اور وہ جو خوشی محسوس ہوتی وہ سیرو ٹونین ایفیکٹ اس کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے اس کے اچھی بینٹ کی جو سنس ہوتی وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی اچھا مجھے بتائے گا ٹراول تو آپ کرتی رہتی ہوں گی سکول جاتی ہوں گی تو پاکستان کے اندر کونسی جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے ٹراول کیلئے پاکستان میں جی میں ہر جگہ پہ گئی ہوں پاکستان مجھے سکردو بہت خوبصورت لگتا ہے اور وہاں مجھے لگتا ہے بہت نیچرل بیوٹی ہے لوگ بہت اچھے لٹریسی ریٹ بہت میں بہت امٹریس ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایوری ادھر کلومیٹر وہاں پہ میں نے سونا کہ سکولز ہیں اور ہر چھکس وہاں کے لوکلز نے بتایا کہ وہاں پہ گریجویٹ ہر جگہ پہ جا کے مجھے لگتا سب سے پہلے سکولز تلاشتی ہے میرا انٹرسٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملکے خوشی ہوتی ہے تو لوکلز مجھے سکردو لگا کہ پاکستان کے ہر ایریا کے لوگوں کے اپنی خاصیت ہے لیکن وہاں کے لوگ زیادہ تر ایڈوکیشن پہ بہت سٹریس دیتے ہیں تو خوبصورتی میں بھی بہت اچھی جگہ ہے اور نیچرل بیوٹی بھی ہے سو مجھے سکردو کافی پسان پاکستان کی خوبصورتی ہے تو آپ چونکہ دہات میں سکول آپ کے ہیں دو تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے پیرنٹس بچیوں کو نہیں بھی جانے دیتے برد کوشش کرتی بچیوں کو باہر لے نکلا جائے پاکستان کی خوبصورتی دکھائے جائے جب ہمارے بچے نے مائکروسوفٹ کا دیا تھا اس کی سٹوری بہت انٹریسٹنگ ہے کیونکہ یہ ہویلی لکھا میں پہلی کمپیوٹر لاب تھی مطلب گورنمنٹ سکول تو تھے لیکن وہاں پہ پرائیویٹ سکول میں ہمارا پہلا تھا اور اس کی کمپیوٹر لاب تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ کمپیوٹر پہ بچے ہماری بچے ہماری بات کرتے ہیں ٹیچرز کے بچے بچے ہٹتا نہیں میں دیکھیں گیمز کھے رہے یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے سو وی لیٹ ہم بی اور ہم نے اس کو وپرچونیٹی دی تو اللہ نے کرم کیا کہ اس نے اپنے لیے بھی اپنے نام کمایا تو عزت ہمیں ملی اس سے تو یہ ہمیں جب گوونر پنجاب نے دو ہزار بارہ میں بلایا تو ہم نے تمام سکول کو ہم نے فیل ٹرپ ایک لاہور کا رکھا اور ہم نے ان کو یہاں آپ سوچیں کہ گاؤں سکول کے تمام سٹاف اور بچے اور ان کا پہلا فیل ٹرپ وہ ہمارے گاؤں میں پاس ہیڈ سو دیمان کی ہے وہاں تک ہم لے جاتے ہیں بچوں کو اور یہ کہ وہاں پہ سیر ویر ہو جاتی ہے بارڈر ایریا تو وہاں پہ فلیگ ہویسٹنگ سیرمینی ہوتی ہے فلیگ لوئرنگ سیرمینی ہوتی ہے بچے وہ دیکھتے ہیں بہت ہی علاقوں میں تعلیم کا کام کر رہی ہیں اور یقین جانی ہے کہ شاید ان کے سکول سے جتنے بھی پیس آؤٹ ہونے بچے ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ مانسٹرے کے لیے وہ کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اپنے لیے بہتری کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں گھروالوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں بہت شکریہ مریم اور بیسٹ آف لگ آپ کے فیوچر پروجیکس کے لیے امید کرتے ہیں کہ سکول کا نیٹ ورک ہے نون پروفیٹ موڈل پہ پورے ملک پہلے اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ تھمز اپ کے جانب تو تھمز اپ کے اندر جو آج جسے ہمیں وزیرائی دینی چاہیے اور مبارک بات دینی چاہیے وہ ہے جی ہمارے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب انہیں جو ہے انٹرناشنل سپورٹس پسنالیٹی کا ایوویڈ دیا گیا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب سے بہترین جو سپورٹس مان ہے وہ کوئی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ سے بتایا بھی ہے کہ سپورٹس مان کی سپرٹ کیا ہونی چاہیے اور اسی لیے انہیں انٹرناشنل سپورٹس پسنالیٹی ایووارڈ دیا گیا ہے کیونکہ ایک طرف ملک کو ورلڈ کپ دلانے والے اور دوسرا سب سے پاپلر پوری تو جناب اب سیگمنٹ ہے ہمارا بیٹل آف برانڈز اس کی جانب چلتے ہیں تو جیسے کہ سیگمنٹ کے نام سے برانڈز کا تو ذکر ہے لیکن یہ کوئی برانڈز کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ ہے ڈسکاؤنس کی ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ بتا جائے کہ مختلف پاپلر برانڈز جو ہیں جنہیں آپ پسند بھی کرتے ہیں پہننا بھی چاہتے ہیں اور وہاں سے خریداری بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کتنی لکریٹیو آفرز جو آپ کو دے رہے ہیں کتنا ڈسکاؤن دے رہے ہیں میری ٹیم نے ریسرچ کر کے دو برانڈز آپ کے لئے نکالے ہیں سب سے پہلا برانڈ تو ہے جی الکرم پورا ہوم سٹور ہے یہاں پر جو سیل ہے وہ آپ کو ملے گی ونٹ کلیرنس سیل ہے 50% off ہے اور 20% آف ہے میبلین پہ ان سٹور آن لائن اور سب سے اچھی بات ہے کہ ونٹر کلیرنس ہے تو موسم تو چونکہ ونٹر کا ہی ہے تو آپ کو ونٹر شاپنگ ہی زیادہ کرنی پڑے گی تو اپتو 50% off it's not the bad option جائیے الکرم پہ فیزیکل سٹورز میں جائیے آن لائن جائیے اور اپنی پسند کی چیزیں وہاں سے خریدی اور جو دوسرا براند پہ بتانے جا رہی آدھو وی اور الکرم کی اور سب سے اپورٹن چیز یہ کہ جتنی سردی کا ریکارڈ ٹوٹ رہے ہے اور اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو ہالیڈیز کے لیے نورڈرن ایڈیاز میں جانا ہے تو پھر تو آپ کو شاپنگ مست کرنی پڑے گی اور اگر آپ لاہور میں یا کسی اور میدانی علاقوں میں ہے تو ٹھنڈ تو خیر وہاں بھی پڑ رہی ہے اور ہم تو ہمیشہ سے خواتین کی پریفرنس سے ہوتی ہے کہ جیسے ہی سیلز لگیں تب اگلے سال کا سٹاک بھی اٹھا لیا جائے دیر بد کیجئے اور شاپنگ کیجئے یہاں سے اور ہم چلیں گے اپنے نیکس سیجمنٹ ٹوڈی چیلنج کی جان تجھے آج کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے یا فارمل اکثر کوئی بھی ہمیں کوئی سروس پروائید کرتا ہے تو ہم اس کو بول دیتے ہیں اس کا شکریہ دا کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنے ان لوگوں کا شکریہ دا نہیں کرتے جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا پھر ان کی unconditional love and support ہمارے ساتھ ہوتی ہے انہیں ہمارے ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں اور ہمارے گھر بات ہے تو میرا خیال ہے ان کی اچھی بات کو ان کی سا گیسچر ہے انہیں بہت زیادہ خوشی دے سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ہو گیا ہے وقت ختم لیکن ہمارا وات ساب نمبر آپ کے سامنے ہے ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنس آپ کے سامنے ہے ٹویٹر فیس بک انسٹا گرام آپ اپنا فیڈبیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان نے discover ہونا چاہیے تو آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں تو میڈیمز کو استعمال کیجئے ہم سے رابطہ کیجئے مجھے سکتے